رومانوی فلم راکی اور رانی کی پریم کہانی دنیا بھر میں 88.4 کروڑ کا بزنس کرنے کے بعد 100 کروڑ کلب کی جانب گامزن ہے فلم نے پہلے ہی ویکنڈ پر بھارت سے 45.9 کروڑ بھارتی روپے کا بزنس کیا ہے بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس نے میڈیا کمپنی سیک نلگ کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ فلم نے ریلیز کے پہلے روز یعنی جمعہ کو بھارت سے 11 کروڑ روپے کمائی جبکہ دوسرے روز 16 اور تیسرے روز 19 کروڑ روپے کا بزنس کیا راکی رانی کی پریم کہانی کے حدایات کرن جہور نے دی ہیں جبکہ اس میں رکارہ آلیا بھٹ اور رنویر سنگھ نے مرکزی کے دار ادا کیا ہے فلم کی کہانی راکی یعنی رنویر اور رانی یعنی آلیا بھٹ کے گر گھومتی ہے جن کے خاندان ایک دوسرے سے بے حد مختلف ہوتے ہیں راکی اور رانی کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے اور ان کے اس رشتے کو گھر والوں کی طرف سے مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انڈین ایکسپریس کے مطابق راکی اور رانی کی ایک پریم کہانی روان برس کے ویکنڈ پر سرپ سے زیادہ بزنس کرنے والی بولی وڈ فلموں میں چوتھے نمبر پر آ گئی ہے ان فلموں کی فیرس میں پہرے نمبر پر شارو خان کی فلم پتھان دوسرے نمبر پر سرمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان اور تیسے نمبر پر بھرباز کے فلم آدھی پرش ہے مووی کرٹک کمال آرخان نے اپنے ایک ٹویٹ پر تفسرہ کیا کہ راکی رانی کی پریم کہانی نے اس ویکنڈ پر پینتالیس کروڑ کا بزنس کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ فلم سو کروڑ روپے کما سکتی ہے جو ایک ہٹ فلم کی نشاندہی کرتی ہے ایک اور نکات تورن آدریش نے فلم کو چار سٹارز دیئے ہیں اور اسے تفریح سے بھرپور فلم قرار دیا فلمی تجزیہ کار جیمز آف بولی ووڈ نے فلم پر تنقید کرتے ہوئے اسے بیکار قرار دیا بولی ووڈ میں گیار آگست کو دو بڑی فلمیں ریلیس کے لیے تیار ہیں جن میں اکشا کمار کی او ایم جی ٹو اور سنی دیبل کی غدر ٹو شامل ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا